اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جہاز کا وزن کتنا ہے جہاز کا ائر فریم کتنا ہے اسی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے ریسنٹلی ائر مارشل ریٹائر ائر مارشل شاہد لطیب صاحب کا انٹرویو کیا اور انٹرویو کرنے کی یہی ریزن تھی انٹرویو کرنے کی یہی ریزن تھی کہ میں آپ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا سکوں جس کے جاننے کے لیے آپ لوگوں کو جس کے جاننے بہت ضروری ہے کہ نیو فیفت جنریشن وارفیر جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جو فورت جنریشن جہاز جیف سیمٹین ہے اب اس کا میار اس کو تولنے کا اس کو ناپنے کا کہ یہ کس میار کا جہاز ہے اس کے اندر جہاز کی سپیڈ یا جہاز کا ائر فرم میٹر نہیں کرتا اس کے اندر اب کیا ایویونکس میٹر کرتے ہیں اس کے اندر اس کا ریڈار کیپیبلیٹی اس کی سٹیلٹ کیپیبلیٹی اس کی سٹینڈ آف ویپنز میٹر کرتے ہیں جہاز کی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ اس کی میزائلز کی ائر ٹو ائر ائر ٹو سرفیس میزائلز کی رینج کتنی یہ چیزیں میٹر کرتے ہیں اس بارے کے اوپر اس بارے میں ہم نے ائر مارشل شاہد لیتی کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیٹیل انٹرویو کیا جو کہ جبکہ ان کی طبیعت بھی کافی ناساس تھی آپ ابھی انٹرویو میں دیکھیں گے انہوں سے میں نے بلکل گزارش کر کے بیسمنٹ کا ٹائم لیا تھا ان کی بہت بہت ذرہ نوازی کہ وہ بیسمنٹ آلموسٹ ایک گھنٹے میں تبدیل ہو گئے اور ہم دونوں نے ایک دفعہ پھر ایک بہت ہی اچھا انٹرویو انجوئی کیا نہ صرف انجوئی کیا بلکہ مجھے بھی دوبارہ سیکھنے کو بہت ملائی ان کیا میرے ساتھ دوسرا انٹرویو تھا پہلا انٹرویو آپ نے آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے دو ہزار دو ہزار انیس میں میرے ساتھ آپ نے انہوں نے کا وہ انٹرویو دیکھا اور مارشل اس انٹرویو نے بہت سچس حدل کی اور لوگوں نے بہت مجھے کمپلیمنٹ دیئے وہ تقریباً ڈھائی گھنٹے کا انٹرویو تھا شاید ایئر مارشل سالی تیب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا جاتا ہوں ان کی ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے انہوں نے پھر مجھے اتنا ڈیٹیلڈ انٹرویو دیا اور میں آپ کو انٹرویو کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ تقریباً پچاس منٹ کا انٹرویو ہے ایڈٹ کے بعد اور آپ کو اس میں بہت ڈیٹیلڈ انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ جی ایف سیونٹین بلوک تری کیا ہے اور پاکستان ایئر فورٹس کے آنے والے اگلے مقاصد کیا ہیں چلیے جی انٹرویو سنتے ہیں جی اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ ایئر مارشل شاید ازیر صاحب پر ہمیں یہ وقت دینے کا سر یہ جو مجھے کھوڑا سے اس والے میں بریج کیجئے گا میں نے آپ کا جو آج سے کچھ ڈیٹھ سال پہلے انٹرویو کیا تھا بہت بھی دیٹیل جی ایسیم دین کے اوپر انٹرویو ہوا تھا ہمارا ہمارشلہ بڑا اچھا رسپونس ہے ابھی جو جی ایسیم دین بلوک تری اپ بنانے جا رہا ہے اس کی شیریل پروڈکشن کے لب جارے مجھے بیفور بھی گو انٹو کمپیریسن ویڈ اوڈر فورٹ جنریشن فائیڈر میں جب جو سٹیڈی کر رہا تھا اس کو میں نے دیکھا بلوک کا جو جو ایک کونسپٹ ہے وہ امریکن کونسپٹ ہے باپنی ایرپورٹ اس کو فالو نہیں کرتی کیونکہ جیسیم دین جو ہے آپ اس کے پائنیر سلسلس ہیں یہ کونسپٹ آپ کے دیماغ میں کیا ریزن کی یہ بلوک کونسپٹ کو لے کے چلنا ہے اور باپنی دنیا کی مجلولی ایرپورٹ اس کونسپٹ کو فالو کرتی دیکھیں یہ کونسپٹ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ میں چونکہ اور سسٹین کے پائنیر اپنے سے ہوں کہ یہ کونسپٹ جب وہاں ان ٹریننگ کر رہے تھے تو وہی سے اس کونسپٹ کے بارے میں سارا سیکھا کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر مرتبہ ایک نیا جہاز بنائیں اور آپ اسی کو بلوک بلڈنگ کے کونسپٹ پر لے کر چلیں اور ہر تقریباً پانچ سال بار جیسے کمپیٹر میں ہوتا ہے کہ آپ اس کی الیکٹرونک چینج کرتے ہیں ساکٹر چینج کرتے ہیں اس کے اندر جہاز کے اندر آپ اتنا گروہ پوٹینچل رکھیں کہ آپ کیٹر کریں اور آپ انٹیسپٹ کریں کہ چار پانچ سال کے بار اتنی تکنالوجی ایڈوانس ہوگی کہ آپ کو اسی جہاز کو اپگریڈ اپڈیٹ کرنا ہوگا اسی بلوک بلڈنگ اور یہ سکسٹین اسی بلوک بلڈنگ کے تہر آج بھی ایک ریلیونٹ جہاز ہے تو اسی کونسپٹ کو لے کر اس وقت سے جب جیسے سیونٹین کا مجھے چیف پروجیکٹ ڈریکٹر بنایا گیا کہ میرا آپ کا بیک گراؤنڈ نولیج جب آپ اے سکسٹین کا تھا بیگ پانچ سکسٹین تو اس وقت سے ہی میں نے یہ سوچتا تھا کہ اسی کونسپٹ کو لے کر ہم آگے چلے گے جیسے سیونٹین کو بلکل بلوک بلڈنگ کونسپٹ پر ہم نے سیار کیا ہے اور اس میں پلنٹی اوپ پوٹینچل بلوک 3 نہیں پلنٹی نہیں کنسپٹ لے ہی چیزیں بلوک 3 میں جو چیزیں بلوک 1 & 2 میں ہم نہیں کر سکے تھے وہ ہمدھ بلوک 3 میں کرنے جا رہے ہیں اور انشاء اللہ جس بلوک بلڈنگ کانٹیپ مل کانٹیونگ کو آگا جیسے سکرم رہے ہیں پھر مجھے جو بلوڈ اس میں ایک کانسپس ہی ڈیفرنٹ ہے جیسے 16 جب آیا تھا تو کنمنشنل جہازوں سے ہم نے ایک بہت بڑا جمپ لیا تھا اس کو ہم نے پھر بائی وائر بنایا جو پھر جیس کے alignmentتوہ کی کبی تک پھر جیس کے سکتاہ جیسز کی ستیدadomoگیہ اس کی طرف وٹ آیا کے 3 ثورت سے تک آج ہ county اور جیسے کو جاند کے پھر آپ کے دیکم آپ پھر جوہ چیمیہ لیکن میں بہت بلار جوہا تک شکیمی٤ مور کا میاک 나쁘ز theater جیسے میرم اور جو كیم پھر اور والد Zacیم چھے کہ جب 35 ہے کہ جب جو ہمارا کانسٹ بلاک بیڈنگ والا ہے کہ ہماری ضروریات ہم پوری کریں 5th generation at that time at present time has become to be almost unaffordable اب آم مہا باتے ہیں you can verify the statement that I am making is it true that the Americans are tending to go back to the F-16 rather than go forward for the F-35 johan 5th generation is sir I am just let the 4th going back to F-16 so F-16 ko hi itna capable bina diya jay kyo 5th generation ke baatiyo ko complete ker raha ho nahi zuburi nahi hai ke 5th generation ke baatiyo ko chaatoh major chandak differences hai ke utmink generational difference hai woh to shayad F-16 ne pula hap na kar sake but F-16 ko capability wise aap us ke itna kwa se joh cost venefit ratio hai uus me F-16 surpasses f-16 bhi kala hai hap uus me F-16 bhi F-35 so ho yo force nhi kama raha to aap jishna imelibh jayf 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 abhi yayf yayf jayf yayf yayf گیسی مہمارا ہے جو بلوک 4 آئے گا اس کے بعد چاہے ہیں جو مزید میں کیا ہوگا 4.5 ہوگا اس کے بعد چاہے ہیں میرے خیال ہے it is too early to predict کیا ہوگا یہ depend کرتا ہے کہ ہم کسی اللہ کیا رہے ہیں اور بلوک بیلدنگ میں جو ابھی کا کیا ہے وہ 1 2 اور یہ 3 ہے اپرانی بھی وقت کے ساتھ اگر ہمیں درمیان میں کچھ اور کرنا پڑتا ہے تو بقت کے ساتھ ہم اس کا بھی خیصلہ کریں گے مگر ابھی تک we are going by solid digits اور وہ ہی چل رہا ہے وقت 3 تک تو ایتی ہو اچھا مجھے ایک چیز اور بتائی گا جسا ابھی بلوک 3 ہے میں نے دیکھا ہے مہرکہ کے اندر they are working on 6th generation کیا جسا میں نے آپ کی انٹرڈیو میں سنا آپ نے کہا کہ پاکستانیزموں سے کیونکہ ہوں 10 years for a 5th generation تو اگر 10 سال میں ہم اپنا 5th generation complete کرتے ہیں تو دنیا کیا ہم کے 2 یا 3 سے اور آگے ہی ہوگی ہوں کہ 6 اور 7 generation میں 10 سال بات پہنچے کے ہوں وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں پر ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو کو ریلیٹ کریں کہ ہم 5th پہ ہوں گے تو somebody میں ہے progress to 6 اور even 7 یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں یہ کوئی اس طرح کا ریشو نہیں ہے کیا اتنی ہی تیزی سے 6 اور 7 پر پہنچیں گے کیا وہ 6 اور 7 میں جو concept ہیں ان کو وہ نکال لائیں گے کہ جس کے تحت جنریشنل gap اور آ جائیں اس کو اتنی دیر پہلے کہنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہے تو ابھی مجھے بتائیے گا کیونکہ جب سے ہم لوگوں نے جیس 17 block 3 کئی بارے میں سیزیل پروڈکشن کے بارے میں بات کیا ہے یہ بہت بڑی بہت چھڑ گئی ہے میں پڑھ رہا تھا کہ ہاں جو جیس 17 block 3 یہ کمپیٹ کر سکتا ہے جو انگیل راسیال لے کر آ رہا ہے ہمیں دیکھا کہیں مجھے پانچ پوائنٹ بتائے گا جس کے اوپر جس کے 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 جس جس کے 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 کیا ہے کون سی جنٹو پر جیسر ہے تو جانتا ہے دوست را جب تعجید کن یا جدتا ہے آب جیسر ہے جو جیسر ہے جنٹو پر جنتا ہے تو دوست ری جانتا ہے دیکھیں میں اگر انتران چیزوں کو سمپ کروں تو اپنینار کے لیے سوچی پر ہوں تو میں ترد منزل پر ہوں تو جیسر ہے کہ اپنی چیزوں کو سمپ کروں کو عمتی ہے کہم جو مترے ملک گا کروں گا ہے اگر قد تو یہی پر ہوں جس میں آپ کلوز کمبٹ کرتے تھے اور شورٹرین مسائل پر شیوٹ کرتے تھے تو وہ بہت رسٹرپٹیو چیزیں ہی اب تو ایسے نہیں ہے اب تو آپ کا جو ریڈار ہے اور جو ریڈار اور جو ریڈار اور جو ریڈار اور جو ریڈار اور ریڈار مسائل کی آپ بات کرتے ہیں اس میں ہی کونسپٹ آف سپیڈ اور مروبنی بلیٹی اب نہیں رہا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملوگرین اس میں ایسے نہیں رہا تو یہ ایسے کی جو پہلے ہی اس کے اوپر بہت زیادہ کیا جاتا تھا ملوگرین اس میں یہ پارٹ آل منٹ آم ہو جائے گا اس کو اپر یہات کو کیٹرائز نہیں کیا جائے گا موسیقی 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 جہاز کے اندر کسی ہاں ہارٹ پونٹ ہے جے جہاز میں جتنے کم ہارٹ پونٹ داؤں وہ کسی دنیا ہے پاک достئبہ because they relate to the relate to the weight capability کہ آپ جہاز کے اوپر weight اتنا لے جا سکتے ہیں weapons ہیں جہاز کے اوپر worڈ لگتے ہیں مصبت کہ بھی ایسی کی بھی پورڈ لگتے ہیں electronic پورڈ لگتے ہیں جو جہاز کے اندر کیلئے نہیں آتا تھی ان کو آپ پورڈ پر جہاز کے اندر جسی capability یہ ہوگی اس کے ہارت پوائنٹ ہوں گے جس پہ you can carry the external footprint that will give more capability to the aircraft جہاز کے اندر جسی capability یہ ہوگی اس کے ہارت پوائنٹ ہوں گے جس پہ you can carry the external footprint that will give more capability to the aircraft پاہیٹ سکتاہ تاہیٹ سکتاہ ہے ہمارے نیرے پوائنٹ ہوں گے جن کی Macisko کبی ہے جن کی میچوم لائی Окل ویڈی ٹی کیلومیجرزی تھی ہے جس دن ہا کیا؟ آپ نے بات کی کہ جی را پاہل کو کمپیر کیا جا رہا ہے تو رفال کو پھر بات کی بات ہے کیا 234th generation top of the line جاہاں نہیں کیا اس کو ہم نے نہیں گرائیا that is the point کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اس کی capability اس کی بہتر ہے پیپر بھی تو آپ بہت سارا گام کر لیتے ہیں in comparison but in the actual warfare جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا کہ we shot down a 238 craft that day اور ہمارے ہاں جو package ہا جو JF-17 اور F-16 package ہاں میر 21 پہ چلے off-league ہے بہت وہ 30 تو off-league نہیں ہے سر مجھے بالکل بالکل صحیح کا آپ نے اس میں میں نے دیکھا ہمارے اول میراجی صاحب بڑا امپورٹن کے ڈار اڈار اڈاک کیا جس طریقے تھے جو ہم نے تو جو ground attack کیے اس کے اندر standout weapons گرائے بلکل ground attack their role was mainly ground attack جو ہم نے زمین پہ ان کے target تباہ کیے اس standout weapons کے ساتھ کیے اس 2 type weapons تو کہ اپنے area میں آپ رہ کے اس کو lock کرتے ہیں and it goes and strikes across the border and it is being guided those are guided weapons اب وہ JF-17 پہ بھی ہم نے لگا لیے جو پہلے جو آپ نے ہم نے میراج کری اس کے جو JF-17 پہ بھی ہیں JF-17 is also capable of doing air strike with the same weapon with the same weapon sir اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ dog fight کا زمانہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے نہیں اور کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے جیسے جیسے dog fight بھی end ہو رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے کچھ might be next 10 years کیا ہمیں پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سارے ہی جو جہاد ہیں یا آٹو بھی چلے جانگے ہم راؤ سے بیٹری پتھوک کریں گے تو میرا خیال ہے کہ yes ultimately we must be thinking and moving in that direction مگر as of now جو foreseeable vision ہے future ہے میں اس میں پائلٹ کا روز ہتم ہوتے سلا نہیں دیکھ کیونکہ ایسا بھی نہیں دیکھتے کہ گراؤن سے پائلٹ آپریٹ کرے جہاد کے کامپنٹ میں نہ بیٹھاؤں میں نے کہتے ہیں کہ آپ بھی اتنا نہیں ہوگا آپ کے drones ہیں وہ already drones are being operated by pilots on ground drone ہو گیا نہیں آپ دیکھیں تو ابھی تک drones کو اس کی اپلیٹی تک ہم نہیں لے جا سکے کہ جہاں ان کو آپ ہوا میں آٹو پوزیشن میں چھوڑ دیں and they do the job themselves without the without the assistance of the pilot ایسا نہیں ہوا حالت کہ آپ کے ابھی اپنائز drones بھی ہیں مگر اس کی they are all being controlled and closed controlling کے ذریعے drones کے سو آپ اٹیکس کھتے ہیں اور ان کے defense کیا جاتا ہے پر ایک چیز اور بتائی گا جو ہے home made home grown ڈھاد ہے ابھی جتنا انڈیا جو ہے وہ لے رہا ہے را را جو ہے friends سے لے رہے ہیں ہم جسی طرح ہم خود اپنے گھر میں بنا رہے ہیں ہم جب جو جائے اس سے ڈال سکتے ہیں جسی طرح نکال سکتے ہیں کیا ہم جب کسی اور ملوک سے خریدتے ہیں جسی طرح پاکستان امریکہ سے خریدتا تھا تو کیا اسی طرح انڈیا جسی طرح friends سے خرید رہے ہیں یا جب ہم خریدتے ہیں خریدتے ہیں بہت limited ہو جاتے ہیں اس میں یہ 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 ویپنز نہیں لگا سکتے بتائیں گے تو خواہ use کریں گے اب use کریں گے اس میں limitation بہت زیادہ ہوتی ہے جسی کیا ہوتا ہے اس میں نہیں آپ کس جہاز کی باب سمجھ جسی طرح جسی طرح جب جہاز آپ نے ایک 16 خریدہ جسی انڈیا نے راب خیال خریدہ اور انڈیجنس طور پر آپ اپنے گھر میں بنائے آپ جب چاہیں جو چاہیں اس میں اپنی مرضی اپنی مرض کے لگا سکتے ہیں اور جو دوسرے کا خریدہ ہوتا بندے ہوتے ہوتے ہی صرف آپ یہ certain weapons کریں گے ہمارے کریں گے لے کر اس کا پورا ڈیزائن اس کی ڈیویلپمنٹ is not in your hands وہ it is in the hand of the producer جس نے produce کیا ہے جہاز پر کسی خریدہ جہاز پر نہیں ہوتا پھائے خریدہ جہاز کے چکے آپ پڑ چکے رو اگر اس میں بھی جب بھی آپ نے کچھ add-on کرنا ہو تو آپ کو آپ کو go to the manufacturer بکر سارے اس کے جو flight testing is followed by addition of anything اس ساری کی ساری کو manufacturer ہی نہیں کرنی ہے اسی کے پاس وہ سارا data آ رہا جبکہ یہ جو windmill اور جو سارے کے سارے ہم میں فر ایزامپل اپنی لیٹس بنائی ہوئے جی ایسے چندگی اور اس کے اندر plug and play کرتے ہیں یعنی ایک تو ہم نے یہ چیز کی کہ جو اس کا architecture تھا وہ universal architecture بنایا 1760 and 1553 are the two buses 1553 avionic bus ہے اور 1760 weapons bus ہے these are universal ہم نے اس لیے یہ بنائی کہ کل ضروری نہیں کہ ہم جو کی اس میں block building میں add کرنا چاہیں وہ ہمیں ایک جگہ سے ملے اور اگر ہمارا system جو software کا ہے وہ universal نہیں ہے تو جو global system کو cater کرتی ہے software وہ اس پر وہ نہ منا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے کیا موچیز لے سکیں گے ہم نہیں لے سکیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے سکوچی بنانے سے پہلے دیرپور یہ plug and play کا concept یہ ہی ہے کہ چونکہ یہ ہی universal ہے ہم جو چیز بھی کھیں software پر لیں گے وہ ہم اپنی labs جو ہیں جو ہماری avionics labs ہیں باقی سارا system ہاں چل رہا ہے we just go and plug this LRU line replaceable unit and it starts working with the rest of it ہم اس کے ساتھ integrate ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہے مگر کچھ کو اور اپنے 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 چیز ہیں جس نے آپ کو اپنے 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 دے تو آپ کو کچھ میں plug کر دے سے آپ کو اپنے اپنے کے پاس جنا پڑتا ہے یہ ہے شکریہ ہماری بیوезд Oh 100% They will never give you the soft code قول کے لیے آپ کو ان کو کو Civil化 کرنا پڑتا ہے and they don't permit you to use everything that you can buy from anywhere وہ بری restriction ہے اب میں نے یہ دیکھا جس رہا یہ تو تو جس طرح آپ سیکنڈ ہے جہاز اپنے پریجے کہیں تے لیڈیا سے کہیں تے مراجز پریجے مراجز میں بھی یہ برانے جہازوں میں بھی سیکنڈ ہے اس میں بھی ہمیں پرنچ کے پاس ایک ایک چیز کی نہیں کرنا پڑتا تھا یا کیونکہ وہ سیکنڈ ہے لیکن مراجز میں تو اب تو اس طرح کی اپگریڈ ہم نہیں کر رہے بکال وہ تو they have outlived virtually their life span وہ تو ہم نے اس لیے لیے کہ ہمارے پاس نمبر پورے کرنے کے لیے جہاز نہیں کریں which is not the case today اب تو چونکہ ہم اپنے جہاز بناتے ہیں ہم اور یہ ہمارے جو کانٹیکٹ ہے اس کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اے پاس میں جتنے بھی جہاز ریٹائر ہوں گے they will continue to be replaced by JF-17 تو very soon we are already replaced more than 100 odd aircraft جو جو ہمارے جہاز ریٹائر ہو رہے ہیں چونکہ ہم اپنے جہاز بنا رہے ہیں JF-17 ہم in anticipation وہ تیار کرتے ہیں اور وہ جو ہماری gaps ہیں ان کو پھل کرتے ہیں تو جو جو مراجز ہیں وہ تو اس نمبر پورا کرنے کے لیے ہم second hand بلکہ third hand جہاز ریٹائر رہے ہیں but they are not really a replacement in that context کہ جو جہاز ہمارے کہیں ان کی جگہ کوئی نیا جہاز replace کریں technology match کریں capability match کریں ایسا نہیں کھا this was just a number change کہ ہمارے نمبر پورے رہے ہیں that's it پھر مجھے یہ ایک اور چیزیں اس کے اندر جتنا ہمارے جو JF-17 JF-17 blocks پھر اس میں vionic things ہیں engine version پھر different different چیزیں cell radar technology یہ وہ different different جگہیں ہیں ہمیں جو سب سے اچھی ہے ہمیں ہمیں جو جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا تھا بہت سی جگہ تو لوگ ہمیں دیتے کی ہیں before you to speak further and before I forget اس میں اب جہاد رشن نہیں ہے the chinese have already made their own aircraft which was the concept at the time of accepting a Russian aircraft کیونکہ وہ تو ہمارے راستے میں بہت بڑا ایک gap تھا کہ اگر وہ جہاد روگ لیتے تو پھر آپ کہاں جاتے ہیں رشن کے ساتھ ہماری وہ وانی equation تو نہیں ہے تو تو چینیز نے رشن جہار کیا ہمارے جاتے ہیں اور اس میں ہمارے جاتے ہیں جاتے ہیں اس وقت یہ ایک P.O.T کا concept تھا کہ they will be able to make their own aircraft and put it in the JF-17 because in the long run ہم رشن پہ defends نہیں کرنا چاہتے ہیں تو in the Block 3 the engine is also North-Chinese اور in the Block 3 engine is Chinese یہ وہ engine ہے مجھے مجھے یہ بات بتائیے گا ابھی دیکھنا چاہے تو ہم بہت چیزوں میں چائنیز وقت ہے آپ کو لگتا نہیں ہے جسنا ہم ابھی ترکیز ہیں میں 5 20 30 ڈی بات بات کہ بات 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 اکیت بات 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 اس کو اندیجنیز کرایی تاکہ کل کو آپ کو اگر کوئی اوپنا چاہے وہ اسنłe تاانی سے آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو اگudот نا سکے اذاً بر somewhat you will always guess to remain dependent on others and this can never ever be your own problem the engine has been 1957 some engine کی طرف ناہیںしく panel nahand جنگ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو all over the world بنتے ہیں and America buys them from there اور ان کی situation different ہے وہ تو آپ جانتے ہیں America تو جس کو دیتا ہے contact وہ تو خون شو جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کوئی چیز کوئی ہمیں دیتا ہے but at the same time جنہوں ہی نہیں ہے کہ ہمیں چلدی ہو کہ ہمیں انجین بھی بنانا شروع کر دیں to a great extent we can rely and trust rely on and trust بچائیں تو میرے خیال میں ہاں ہمیں in the long run we must march in that direction but اس کے لیے ہمارا پاس technology and capability ایسی ہونی چاہیے that we should be able to take up the engine انشاءالا very complex انشاءالا میں نے ایک اور چی دیکھی JF 17 سے میں نے یہ دیکھا بہت سے وہ countries جو fourth generation high tech جہاز fighter planes support نہیں کر سکتے وہ بھی کیونکہ ہماری force unit اسی نیچے ہے in comparison to french and german and british and americans اور اور سری لگتا ہے ازربائیجان ہے اور اس کے struggling countries ڈیوکنین اور ارڈینا بھی جو چھ رہے ہیں کہ وہ بھی fourth generation add کر لیں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ہر ملک جو جو پہلے four captive generation جو پر ہاتھ نہیں اس خورت پر ہم مارکٹ کو پوچھل ریٹل ہی کر دیں گے کافی اگر اسی درچے پر کسیما نامانی پر پاتے رہے بہت پر پائیس پوائنٹ جو ہم قولiٹی بھی دے رہے پوائنٹ میں تو یہ بڑے پلی پی کافی اپسٹیم ہوگا اور کیا بتانے انسی انسی لگا بھی جائیں دیکھیں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مارکٹ میں آپ کو JF 17 کی capability کا جہا at the price that we are wanting to sell بلکل نہیں ملے اور اسی یہ شاید امیرکا نے ایک undisclosed اور unknown کسی سنکشن رضا رکھی ہے ورنہ there are many other countries that would want to buy the aircraft ابھی تو آپ چھوٹے ملکوں کے نام لیے وہ why not جب ان کو وہ capability جو جورپ کے جہاروں میں ہیں euro fighter میں جو گھرپل میں ہیں جو ان ایسے جہاروں میں وہ تو اسے بہت زیادہ پیسے پر یہ چار دیتے ہیں وہ طرف کیوں جائیں گے اور پھر سینکشن وغیرہ بھی وہ لگا دیتے ہیں جو کہ پاکستان اور چائنہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو اس میں بینیفٹ ہے اور میرے خیال میں جو خاص مری ملک ہیں ان بہت فیسے بل اپشن ہے ان کے لئے اور جو یورپیان اپشن ہے ان کے لئے اپنی بھی ہے اور لاؤ گ رام میں ان کے اوپر پر پھر لگائے جانے کا بھی فسرہ ہے بہت 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 چائنیز کے لئے چائنیز ہمیں ہمیں ہی سوچیں گے یہ بھی اتنا ستا بیچ رہے یہ ہمیں بھی تو نفصان ہے نہیں چائنیز کو اس لئے نفصان نہیں کہ ہم یہ فائنٹلی نہیں بیچ رہے ہم اگر یہ دیں گے تو پاکستان ایس ان دیپنڈنٹ تک جو ہے مانفیت دے گا اور دوسرا جہاں تک چائنیز کا تعلق ہے اس معاملے میں ہماری ان کی کمپیٹیشن ہو سکتا ہے مگر آپ جو 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 مجھے ایک اور چیز آگے ہیں بتائیے گا جتنا آپ پاکستانی پائلٹ خاص طور پر ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایج ہے کہ ہم نے پرنج بھی یوز کیے ہیں ہم نے امریکنز بھی یوز کیے ہیں ہم نے رشن بھی یوز کر لیے ہیں اور ہم نے چائنیز بھی یوز کیے ہیں اور جہاں تک مجھے توڑا ہے پاکستانی پائلٹ نے غلط میں جاکے یوزن بھی یوز کیے ہیں جلپ کنٹریز میں جاکے جسا ہمارے پائلٹ نے یا یہ جو ایج ہے یہ چائنیز کو حاصل ہی ہے کیونکہ وہ زیادہ تر چائنیز اور رشن پر مہدود ہیں اور یہ ایج جو رشن کو بھی حاصل نہیں ہیں وہ زیادہ تر رشنز اور وہ بھی چائنیز پر ہی زیادہ تر مہدود ہیں یا جو ہمارے پائلٹ کا نولیس تھا ساری رشنز جہازوں کے بارے میں چائنیز کے بارے میں اور یورکن اور امریکن کے بارے میں ہم نے کہا اس ٹوٹل نولیج کو جو ایسا نچوڑ گیا سانٹین میں ڈالا ہے سانٹین کے پاس پہنچ کی تھی نہیں جو ایک میں نے جو نولیج امریکن اور رجل امریکن اور یورکن کا پہلٹ ہم نے ان کو ہلک کی بکال وہ اس کے پاس نہیں تھا تو گرین ویر ہے ہی ہمارا اور پھر ہمارا وار کا بھی تجارتا ہے جو کہ چائنہ میں نہیں ہے تو اس نے سارے جہاز اور اپنیز بھی ہم نے کیے وار ایکسپریئیس بھی ہے لہٰذا یہ ہماری گرین ویر تھی جو چائنہ نے استعمال کی اور جی اپ سیمٹین بنا وہ اس حد کا تب مانتے ہیں کہ بلکہ اپس انڈیشن کی طرف موک کرنے میں بھی یہ سارا جو ہمارا مالک ہے یہ ہمارے کام آیا ہے انٹی اوپلی فیر دن اچھا وہ جی اپس جی اپس ساری جی اپس ساری جی اپس جی اپس میں یہ سارا ناؤڑی جو انہوں نے آپ کے ساتھ کلا گریتی ہے آپ انہوں نے اپلائی جی اپس جی اپس جی اپس کو اپس کی شویش کر رہا ہے اس کیوں کہ میں ریپورٹ کر رہا تھا چائنیز جو پاکسان کو اپنا وہ جی ہلی کوکٹر ہم لوگ نے کو برام کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم خرید رہتے اور پاکتان پاکتان گلیٹری نے پاکتان آرہی نے اس کو 42 پوائنٹ کی لسٹ دیتی کہ یہ جو ہے چیزیں اپنی پر کرنے پا اسی طرح اسی طرح یہ بڑی نمی چوڑی جی 10 کے بارے میں ہم نے بنائی تھی and I was leading that team جس نے جی 10 کی assessment کی تھی and we rejected it because of these points کہ یہ تو JF 17 ساڑھی پیچھے آپ کہہ رہے کہ JF 17 اس بیتر جی 10 دینے یہ بیتر نہیں ہے اب انہوں نے جی 10 کو کافی بیتر کر لیا ہے once again looking at JF 17 ہم نے اس کے اندر جو specs use کیا تھے وہ American specs تھے whereas the Chinese wanted to use the Chinese specs even on JF 17 ہم نے refuse کر دیا کہ ہمیں acceptable نہیں ہے کیونکہ لازمی چیز ہے European جاز اس کا جو Chinese اور اس کی specifications نہیں ان کو use کرتے ہوئے ہم ان سے پیچھے کہتے رہے ستے لیکن we were looking ahead ہم تو آگی کی درم دیکھ رہے لہٰذا ہم نے accept نہیں کیا مگر آپ کھنے American specs ہی use کیونکہ ہمیں restriction نہیں پابندی ہی کھائی کیونکہ سپیکٹ کو بنایے اس جہاز کی جو ہم نے جہاز کی بنائی ان specs کی بنا پر مختلف components اور مختلف جہاز کے اس سے تیار کیے اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روح سکتا سکتا سر مجھے تھوڑا سا ایک بہت چیز بتا دیجے میں نے دیکھا ہے یورکین ڈیلٹا میں سکتا جاتے ہم میں جو بن جو بن جو جو بن جی بھی ہے یا اس کا نام شکریہ بات یہ ہے کہ یہ تو منفیکشور اور designers کا کام ہے نا اس کے پیچھے ریڈن کی اپنے اپنے دونوں کے اپنے اپنے فائدے کی ایک کام بھی ہے اس سا match ریش ریش جی 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 زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ جو ٹرید ہے اب تو ایک سرٹن ایمل جی ٹرید gives you a lot of benefits اس کے بعد اس کے اپنے پرابلن شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک منفیٹچرنگ کا علاقہ جو ہے اس کے اندر آپ ایرو ڈائنامکس کو دیکھتے ہیں یہ ڈیزائنرز کا بیسکلی شعبہ ہے اس کے اندر پلس این نیگٹیو پوائنٹ کو بیلنس کرتے ہوئے پھر آپ جہاز کا ڈیزائن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں سر ابھی جسر آپ نے کہا انہیں آپ نے جے ٹین میں پوائنٹ نکالے تھے جو چائنیس میں باپ میں اینڈروپ دے تو چائنیس چائنیس never thought of buying or getting inducted جے ٹیمیٹینے پاندر into their fees وہ اس کے لیے کہ ان کے سامنے کیونکہ جے ٹین تھا and they always thought کہ جے ٹین کو جو جو ڈیوڈی ہوگی وہ کر کے اس کو وہ use کریں گے تو جے ٹین کو انڈکٹ ایناپر زائپ پیٹا وہ جہاز کیونکہ وہ بنا چکے تھے تو ان کی نظریں اس پر کی سکر جو designers ہیں they are responsible to the government تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جی 10 کو آپ reject کر دیں بہت سارا پیسہ لگا اس کو بھی بنانے میں تو وہ reject کر دیں تو they can't throw that in the dump اس لیے انہوں نے جہاز کی بجائے اسی کو improve کرنے میں بہتری سکتے ہیں مگر چینیز کوئی بھی بلوگ کیویز میں نہیں آیا انہوں نے بلوگ کیویز میں نہیں آیا they didn't build their craft on this concept دیکھیں نا یہی بیکگراؤنڈ یہ ہماری یہ concept f16 کا ہے اور یہ ہماری بیکگراؤنڈ تھی میں اس میں چکتے تھا میری اپنی بیکگراؤنڈ میں وہ تھا جہازہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جب پیکس کی بھی بات تھی تو ہم نے کہا کہ جو بھی جیوز امریکن سکت ہم نے نظر آرہا تھا کہ جس میں f16 میں اور ایک گروب جیر 17 جو وہ پلان کر رہے تھے وہ کیا تھا تو اس کو رموو کرنے کے لیے کیونکہ وہ چیزیں ہم نے جے ٹین میں دیکھیں تھا تو اس کو رموو کرنے کے لیے ہم نے جب پہنے انتظر دیکھیں کہ جس کے اندر جہاز جو ہے اس کے اندر آرٹومیٹیکلی ایک یونیورسلٹ آچائے رہاں دن جس سے چینیز تک آج سب کون سا چینیز جہاز ہے جس کو ایر شوز میں بلایا جاتا ہے جیر 17 کو آپ نے دیکھا کہ کون سا زون ایر شوز اس کے اندر جہاز پہنچنے جے آیاں اس کے اندر جہاز پہنچنے اس کے اندر جہاز پہنچنے یہ بھی رچالی کاری کاری اور تو وہ ایک مکمی اگر بھی اس پر لگتا ہے اگر آپ کو یہ اگر آپ کو اور کی بیشتر اور یہ بہت کوئی ہے وہ کمپیٹ کر رہتے ہیں جی تو وہ آگے نہیں چلا کم پل کرنا چلیں ہو ڈی 20 ڈی 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 ہمارے پائلٹ کو موقع ملا ہے اس کو دیکھنے جاؤ اس میں کتنا capable وہ جہاز ہے کہ جی 10 آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 20 کتنا capable جہاز ہے اس جنریٹی ایس سچ پلائی کرنے کا موقع تو نہیں ملا مگر جو اس کو دیکھا ہے اس سسٹم اور جو جہاز کا architecture ہے کہ جیس پیرلی مارڈرن لائکی رشن اینٹی امریکن آپ کو دیکھنے کے ساتھ سکے ہیں کہ ہم کمپیٹ کرنا ہے نا 5th generation میں ذرے 3 ھے چیز کنٹری ہیں عیسی کی کیا دیکھنے کے ساتھ میں آپ نے آپ کو دسکار سے آرے جوڈی ہیں آپ کو دوسری بھی انٹرین ہوں نے nے کیا ہے کہ میں نے جب رسرچ کی ڈیرے کیا چکاہیا ہی کاریاش بھی 5th generation پہ کار رہا ہے جیپین بھی کار رہا ہے اور تسکی بھی کر رہا ہے تسکی بھی بھی کر رہا ہے ستکی بھی بھی کر رہا ہے اور رسیہ نے تو اور رسیا امیرکا اور ٹائنا کے لاما 5th generation تو رشا یوز بھی نہیں کر رہا ہے رشا نے تو ابھی اس کی چیلیوز پروڈکشن کا انانونس کیا انہوں نے اس کو پیس کر کے اس کی کافی ڈکپس ہے ان کی جو 5th generation پر انہوں نے کو پیس کیا ہے اب انہوں نے انانونس کیا کہ اس کی چیلیوز پروڈکشن شروع کریں گے تو ہم لوگ تو ابھی یہ تکی جو بنا رہا ہے برٹن میں ساتھ نہیں ہے تو ہم پاکستان میں نہیں تو جہا برٹن یا کچی اورکن میں ساتھ ملکے بھی کچھ جو ہمارا ایک اور 5th generation project آ رہا ہے یہی ہے جو project جو کہ ہم نے start کر دیا ہے اب کامرا کے پاس ہم نے already ایک aviation city جو ہے وہ organise کر لی ہے and from all over the country we are picking up people training them and taking them into this project اور جہا تک joint venture کی آپ بات کر رہے ہیں ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہ year 70 کے پاس ہم مزید کو ہی joint venture نہیں کریں گے we will try to do it ourselves mashallah ہمارے کے جنگ انجینئر ہیں کس کو ہم نے کنک کیا تھا وہ اب اتنے اچھکے ہو گئے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کام ہم خود کریں گے اور اس لیے یہ کام کرنے کے لیے ہم نے چکے ایک determination show کی ہے تو let's pray that we are able to pull we know what it's been to make up this generation air craft even in the world there are only these 2-3 countries that have done it and others are still planning تو یہ کوئی حسن کام نہیں ہے but as the same way as it is available there is a free JF-17 میں ہمیں بڑا confidence بھی آئے اور JF-17 کی اب بھی جو چیزیں بلوک بیلڈنگ میں ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے our confidence is increasing کہ ہم integration بھی کر سکتے ہیں اس میں مختلف چیزیں change بھی کر سکتے ہیں long building کی وجہ سے نئی چیزیں بھی اس میں لگا سکتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو confidence دیتی ہیں and they are leading us to a different generation جب ہمارے پاس امن جو project جنریشن آجے گا تو کیا سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں long term میں کئی discontinیو کرنا پڑے گا پرامے دیکھیں میں تو ابھی ایسا نہیں دیکھ رہا کیونکہ پاکستان اے پورٹ کو پہلے تو ہم نے پرانے جہازوں کو replace کرنا ہے اور یہ اپنا جہاز ہے کسی کے ساتھ جیسے بھی پہلے ہم نے پاس کی کہ they are reinvesting on the F-16 and they think that they can continue with the F-16 and move it closer to the fifth generation so why we cannot adopt the same strategy ہم اپنے جہاز جو ہیں ان میں invest کریں ان کو upgrade کرتے جائیں F-16 کو upgrade ہوتے رہے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اس کو phase out کرنے والا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے that time is too past block building جب تک ہم کر سکتے ہیں جہاز کو مزید competent بنا سکتے ہیں تو بناتے جائیں سر ابھی آخری we are just the hand of our show مجھے ایک بار سو کو چیز بتائی گا جو 23 february ہوا میں وہ پڑھ تھا وہ پہلی بار dvr جو ہم نے system use کیا دنیا میں پہلی بار وہ اس کو practically کسی walk wear کے اندر use کیا جہا ہمارے پاس بیلی بی cares وہ ہمارا اپنا بی نہیں ڤی ڤی نے ایسی کیا وہ تو اپ تو imposing ہمارے پاسر پاستہ گیسی مور لیریجی کیا یاگے کامیابی ہوا سو i think we should be happy with that اس کی ریج بھی زیادہ ہے مرام سے جو ریڈا ہمی نوری ہے اس کی بھی ریج زیادہ ہے and that is where the GF-17 in aerial combat performs even better than the GF-16 but we are doing in block 3 we are admitting that big stealth part تو اگر آپ کوٹنگ کر کے سٹلٹ بناتے ہیں that is not the kind of سٹلٹ جو کہ آپ جیسے آپ نے دیکھا نا پھر سٹلٹ میں سٹلٹ is in the airframe اس کا design اس کا airframe ایسا بنائیں کہ جس کے اندر سٹلٹ ہی قوالیٹی آئے اس درست ہی پھر سزنوں میں سٹلٹ کنے پھر سٹلٹ کنے پہنے پڑے سر بہت بہت چکریہ آپ نے دیکھا دیکھا میں بہت دیکھا رہے رہے ہیں اور آپ کا ناوٹ کٹنگ کرکے democratsخری سٹلٹ کٹنگ کرکے اگر آپ اتنا پڑھتے ہیں جو آپ اسے سوال کرتے ہیں اس سے میرے ذہن پر نئی دیں چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کے ساتھ انٹیو کرنے کے بعد میرے بھی کچھ کانسٹس مجید کلیے رہتے ہیں کیونکہ آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں therefore the more you are questioned the more you think so it is a learning both ways اور سرس تو میں نے جو آپ کا لیٹو کیا تھا تو وہ لبا مگر i got so many questions because no one human try to go that far regarding کہ ہم پرانے جہازوں کو کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں پرانے کیوں کرتے ہیں بھی تو اور نٹ آپ نے تو اور نٹ تک کی بات کی کہ تو اور نٹ پہ میں اس کی جاہدے پہر کیجنے پڑھتے ہیں so there's no a boundaries اور ابھی ابھی جسے آپ نے ہاٹ پوائنٹ تلکی سے بات کی ہے اور لوگ ابھی میں دیکھ رہا تھا پوری دسکیشن سپیڈ کے اوپر ہو رہی کی کتنا تیر جائے گا اور کتنے مزائل لے کے جائے گا میں نے تو آپ کو یہ سمب کرتی ہے نا کہ ایوالیس ویپلز پرپورمنٹس ہے ناو بائی پاک بھی ایر پرپور مجھے ایک بار آخر میں یہ بتاتی کہیے گا تلکی تلکی اس کو ہم بیٹ نہیں رہی جیس ہم ان کی لوگ میں پڑھا میں ایک آپ کی ہے کہ تلکی سے بات کی ہے بڑھ تلکی اپنا جنریٹن کی طرف جا رہے تلکی نے ہماری سے اس معاملے میں کبھی بات کی کہ ہم مل کے کچھ کرتے ہیں یا ہم خرید دیتے ہیں اپنے ہمارے نہیں دیکھیں لائکہ ایس ہے کہ امریکہ is the main hindrance right now اب آپ کو پتا نا تلکی نے جو اس 400 والا کام کیا تھا اس کے اوپر ان کا جو F35 ہے اس کو بھی رو absolutے ہیں آپ کو پڑھا سکنیں آپ کو پڑھا سکنیں کوششوbyم کھٹ ہز دیکھیں ترکی اس طرح نہیں جانا چاہے گا بس طور پر ب سپر س Perfect آپ کی توڑ پڑھنے تو ہر کانٹری بحاف نے پیدیاں ایک ردیں وہ عsticks اور آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کسنا میں پڑھ رہا تھا مجھے پتا جیسا فائنلائز کوئی چیز نہیں ہوئی اور اگر شخص کے مبک muster ان inspira جیساو فائنلائز کی طوالت beauant بارد ہکا ہے Lokتا ہے اور Resource B subao کسی一定 کا بغیرہ شاکتا ہے جیس حالت 720 ہیسا sehr ہماریز کی حبت حلوال له کیابل حبت ترجمان لیکے بھی کہ اکرین بھی بھی طرف خواب پاکستان کی طرف بھی ہوئی ہے اور اکرین بھی بھی طرف ہی طرف دیکھتا ہے یا اکرین بھی 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 طرف دیکھتا ہے پر پاکستان کی صرف نہیں ہے جبکہ ان کی ٹیم آکے وزیٹ کر کے بھی جئی سی تو آپ کو نہیں لگتا وہ آگے سے لے گا مانگا اور ازربایجان والا کیا لگتا ہے آپ کو ازربایجان is a possibility ازربایجان is moving with پاکستان in many ways there is a bright chance that they might go اور بنگلہ دیش کا بھی بڑا تو کچھ چانس ہے بنگلہ دیش کا بھی چانس ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بڑا سا انڈین پیٹر ہے ایک بڑا 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 دیش کا چانس ہے بات وہی اس بارے کیوں میں پڑا تھا باتشیت ہو ہی ہے مگر اب اس تک آگے سے کچھ پتا نہیں ہے ہاں نہیں آگے ہی مزید چاں اور ایجپ کا کوئی چینٹ ایجپ انڈرسٹیٹ بھی تاپنی ڈروپ ہوا وہ ماملا ہوتا ایجپ کا چانس ہے بات ایجپ وانڈ ایجپ کو منفیکٹرین capability capability وہ اب اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم نے اس سے بڑی مہیند کیا ہے تو کو منفیکٹرین کو کسی کے عوالے نہیں کرتے بکر اس دوکرکٹرین تو ہم نے سارے بڑا جب آپ خود اس طرح کا ڈزائن ڈیویلوپنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہے وانڈلوز اللہ کاملہ اس وقت کو رسک کوئی نہیں شیئر کر رہا تھا تو اب آپ کو اس درمیان سے آگے لیٹرلی شروع مول بر کرے گا کہ سی جی آنے پانچ سالوں میں اس طرح پائے گا جیسی آنے پانچ سالوں میں اس طرح پائے گا کہ اگر ارم کنٹریز میں کچھ ہمار سا disposable کرلے کہ کچھ کنٹریز ہمارے یہ جہاز لیں توF세요 تو انجاز il throughout پانچ سالوں میں پانچ سادوں میںنا قسم کرلے تو انجاز و ج leva資 براہ نبائیم کہ رائے کے Perd execut سر جو فیبری 27 کو ہم نے بائیسل مار کے گرائے تھا اور ہماری مارکٹ ایک سم بہت اوپر چلی گی تھی یہ فیبری کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں کہ دیکھا جا راپیال گرائز ہیں تو شاید مارکٹ کو ایک دور کر دیں ابھی پہلے ریپال کو ایر بول کو ہونے دیں یعنی آپ کو لگتا ہے اگر ایسا ہوں ایک جہاز ہم نے لیا ہے ابھی یہ خریدیں گے پھر ان کو ان کو کمیشن کریں گے پھر ان کو سسکم میں انٹیگریڈ کریں گے ایک دکھا جہاز ہوں انشاء اللہ رفال will meet the same page as that of 2.30 mark my word so finally hopefully by our next interview i don't know when we will meet again but by that time i still believe کہ اگر ان کے پاس رفال آئیں ان دکھ ہو جائیں اور تریک اور بالا کو تو انشاء اللہ we will do the same that we did to them on 27 seconds اور سر آپ کو کیا لیا ہے اندلہ سپوڑی گرا پیا لام گرا تو مارکٹٹ چیس کیا ہوگا دیف سامنٹی وہ جنگری 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 بکوز رفال کا نام دیکھے انڈیا جو ہے وہ تو بہت بڑے نارے لگا رہے ہیں جسی موڈی اس ٹینگ کے رفال ہوتے تو نتیجہ ہی اور ہوتا کیسے نتیجہ اور ہوتا یہ تو ہوا میں خلائی باتیں کر رہے والی بات ہیں میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ 230 is no less 230 کے ساتھ جو ہوا رفال کے ساتھ اب رفوتا بھی تو یہی ہوتا بے شک ہماری دعائیں پر میں once again شکریہ سوالات کرتے ہیں پڑھتے ہیں ہماری دعائیں گناہ ہماری دعائیں گناہ ہماری دعائیں گناہ